اگر آپ لوگوں نے سیریز کی پیچھلی ویڈیوز نہیں دیکھیں تو پلیلیسٹ کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا اس ویڈیو میں ہم سی ایس ایس کے اندر تیکسٹ فارمیٹنگ کو ڈسکس کریں گے تیکسٹ فارمیٹنگ کیا ہے اور اس کو ہم کیوں یوز کرتے ہیں تیکسٹ فارمیٹنگ کے اندر ہم تیکسٹ کی آلائنمنٹ جیسے لیفٹ، رائیڈ اور سینٹر، لیٹر سپیسنگ، ورڈ سپیسنگ اور لائن ہائٹ کو ڈسکس کریں گے سب سے پہلے ڈسکس کرتے ہیں لیفٹ تیکسٹ آلائنمنٹ کو یہ ویلیو ڈیفولٹ ہے اگر ہم نے اپنے تیکسٹ کو لیفٹ پر آلائن رکھنا ہے تو ہم تیکسٹ آلائن کی پراپٹی یوز کریں گے اور ویلیو رکھیں گے لیفٹ ہمارا تیکسٹ لیفٹ پر رہے کر جیسے آپ ابھی دیکھ رہے ہیں پراؤزر میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا تیکسٹ سینٹر میں آجے تو ہم تیکسٹ آلائن کی پراپٹی یوز کر کے سینٹر کی ویلیو چوز کریں گے یہی یاد رکھئے کہ ہر ایشٹی میل ایلیمنٹ کی سپیسیفک بیٹھ ہوتی ہے بیڈی فولٹ ابھی ہم لوگوں نے بارڈر تو نہیں سیکھے لیکن اگر میں ایک سیمپل بارڈر بناوں اپنے پیراگراف ایلیمنٹ کی راؤن تو آپ دیکھیں گے کہ یہ پوری بیٹھ کو کور کر رہا ہے اور جو ہم نے سینٹر آلائن کیا ہے وہ اس کی بیٹھ کے اوپر ڈیپینڈٹ ہے یعنی اگر یہ ایک ایلیمنٹ 100% آف دہ سکرین کو کور کر رہا ہے سینٹر آلائنمنٹ اس حساب سے اپنے آپ کو سینٹر کرے گا اگر میں اس کی بیٹھ کو 50% کر دوں تو آپ دیکھیں گے کہ سینٹر آلائنمنٹ چینج ہو گیا ہے بیکاؤز اب یہ 50% کے حساب سے سینٹر ہو رہا ہے اگر ہم اپنے ٹیکس کو رائٹ سائٹ سے سٹارٹ کرونا چاہتے ہیں تو ہم ٹیکسٹ آلائن کی پرپرٹی یوز کر کے رائٹ کی ویلیو چوز کریں گے اب براؤزر پر دیکھیں تو ہمارا ٹیکسٹ رائٹ آلائن ہو گیا ہے یا تب یوسفل اگر ہم لوگوں نے کیپشنز اور نمبرز کو ایک سپیسیفک سائٹ پر رکھنا ہو فر ویجول پریزنٹیشن اور ویجول ہائیرارکی اگلی ٹیکسٹ فارمیٹنگ پرپرٹی جو ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے لیٹر سپیسنگ لیٹر سپیسنگ سے مراد کسی بھی ورڈ کے اندر جو لیٹرز ہیں ان کے اندر سپیسنگ زیادہ یا کام کرنا ہم لیٹر سپیسنگ کو اپنے ٹیکس کی اپیرنس کو چینج کرنے کے لیے یا ریڈیبیلٹی کو امبروف کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں یا ہم نے اگر یونیک افیٹس بنانے ہوں ہم اس کے لیے لیٹر سپیسنگ کا استعمال کرتے ہیں لیکن لیٹر سپیسنگ کو زیادہ استعمال بھی نہیں کرنا چاہیے as it can ruin the readability of your content لیٹر سپیسنگ کو استعمال کرنے کے لیے we use the لیٹر سپیسنگ کی پروپرٹی اور اس کے بعد اس کی ویلیو اگر ہم نے سپیسنگ کو انکریز کرنا ہے تو ہم پوزٹیو نمبرز کا استعمال کریں گے followed by the pixel ویلیو اگلی ٹیکسٹ فارمیٹنگ پروپرٹی جو ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے ورڈ سپیسنگ ورڈ سپیسنگ سے مراد کسی بھی سینٹنس کے اندر جو ورڈز ہیں ان کے ترمیان سپیس کو انکریز یا ڈگریز کرنا ورڈ سپیسنگ ہمیں اپنے اپیرنس اف دہ ٹیکس کو امپروف کرنے میں ہیلپ کرتی ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ جو فونٹ اب یوز کر رہے ہیں اس کے اندر سپیسنگ یا تو بہت زیادہ آ رہی ہے یا بہت کم تو ہم ورڈ سپیسنگ کو یوز کر کے سینٹنس کے بیٹھ میں جو ورڈ کا گیپ ہے اسے کم کر سکتے ہیں بس یہ یاد رکھیے کہ ورڈ سپیسنگ اور لیٹر سپیسنگ کو ایک حد تک استعمال کریں اگر آپ جو فونٹ یوز کر رہے ہیں اس کے اندر ورڈ سپیسنگ اور لیٹر سپیسنگ کا ایشو نہیں ہے تو آپ کو یہ استعمال کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑھنی اگر ہمارے پاس تین لائنز ہیں سینٹنس کی جیسے آپ براؤزر میں دیکھ رہے ہیں اور ان تری لائنز کے بیچ میں مجھے ہائٹ زیادہ یا کم کرنی ہے تو میں لائن ہائٹ کی پرابٹی کو یوز کروں گا وہ دو سے تین سینٹنس پر آپس میں کافی جڑے ہوئے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ جو آپ فونٹ آپ نے یوز کیا ہے اور وہ دو سے تین سینٹنس پر آپس میں کافی جڑے ہوئے ہیں ہم لائن ہائٹ کی ویلیو پاسٹیو نمبرز میں دیکھ کر تو اس کی ریڈی بیلٹی کو انکریز کر سکتے ہیں دوسرا ریزن اس کو یوز کرنے کہے کہ اگر ہم لوگوں نے اپنے کانٹنٹ کے بیچ وائٹ سپیس دینی ہے اور تیسرا ریزن لائن ہائٹ کے استعمال کرنے کے جب ہم ڈیفرنٹ سکرین سائزز اور ڈیوائزز کے لیے ڈیزائن کرتے ہیں تو ہم میڈیا کوئیریز کے اندر لائن ہائٹ کو ڈال سکتے ہیں جو ہم ڈیفرنٹ سکرین سائزز کو ٹارگٹ کر کے ڈیفرنٹ لائن ہائٹ کی ویلیو ڈال سکتے ہیں جس سے ہم ڈیفرنٹ سکرین سائزز جیسے موبائل، لائپٹاپ، ڈیسکٹاپ کو ٹارگٹ کرتے ہیں اور اس کے اندر جو ہم سٹائلنگ ایڈ کرتے ہیں وہ اس سکرین سائزز پر اپلائے ہوتی ہے اس کو اس ٹوٹوریل میں کور نہیں کریں گے لیکن وہ اتنا سمجھ لیں کہ میڈیا کوئیریز ہے کیا